دنیا بھر میں پرانے نوٹ، سکھے اور پرانی کرنسی کو اکٹھا کرنے کا شوق رکھنے والے لوگ پرانے سکھے کرنسی اور نوٹ کو ہزاروں روپے کا خریدتے ہیں لیکن کیا دنیا میں کبھی کوئی ایسی مثال سنی کہ موجودہ چلتے ہوئے نوٹ کی قیمت اس کی اصل مالیت سے کئی گناہ زیادہ ہو پاکستان کی پچتروی سالگیرہ کے موقع پر ریاست پاکستان اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے پچتر روپے کا نوٹ چاری کیا گیا یہ پچتر روپے کا نوٹ کافی منفرد نوٹ تھا جو کہ سبز رنگ کا تھا اس پر فاطمہ جناح، قائد عاظم، علامہ اقبال اور سر سید احمد خان کی تصاویر موجود تھی اس نوٹ کا کاغذ بھی دیگر نوٹوں سے مختلف ہے اور یہ سب کے لیے دیدہ زیب نوٹ بنایا گیا لیکن ہر تنگیز بات تو یہ ہے کہ علی ایکسپریس پر یہی پاکستان کا پچتر روپے کا حالیہ چلتا ہوا نوٹ اس وقت گیارہ سو اٹھانوے روپے یعنی تقریباً بارہ سو روپے کا بکرا ہے دنیا کے شاید ہی کسی ملک میں ایسی کوئی مثال موجود ہو کہ ایک چلتا ہوا نوٹ اپنی اصل مالیت سے سولہ گناہ زیادہ قیمت پر بکرا ہو پچتر روپے کے نوٹ کے حوالے سے جب پاکستان کی پچتر بھی سالگیرہ کے موقع پر دوہزار بائیس میں سے جاری کیا گیا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ محض علامتی نوٹ ہے اور یہ لیندین کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکے گا لیکن بعد ازہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے واضح کیا کہ اس نوٹ کو لیندین کے لیے روز مرہ کے استعمال میں لائے جا سکتا ہے البتہ یہ نوٹ اکثر مقامات پر استعمال بھی کیا جاتا ہے لیکن حیرت انگیز خبر سوشل میڈیا پر اس وقت سامنے آئی جب پچتر روپے کا یہ نوٹ اپنی اصل مالیت سے یعنی پچتر روپے کی مالیت سے سولہ گناہ زیادہ گیارہ سو اٹھانوے تقریباً بارہ سو روپے کا علی ایکسپرس پر بکرا ہے سوشل میڈیا پر یہ خبر سامنے آئی تو اس پر خوب مزاگ بھی اڑایا جا رہا ہے